یہ مجھ سے دہرہ دون میں نمنجوشی نام سے ملے انہوں نے مجھ سے شادی کری پھر شادی کرنے کے بعد شادی کرنے سے پہلے یہ اپنے آپ کو انپڑ بتاتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے شادی کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے گھر لے گئے جہاں ان کے ماں واپ چھوٹا بھائی بھی تھا بڑا بھائی بھی تھا تو وہاں پہ یہ مجھ سے کہنے لگے ان کے گھر والے کہنے لگے کہ ہمارا لڑکا تمہارے لیے ہندو بن سکتا ہے تو تم اس کے لیے مسلمان بن جاؤ تو جب میں مسلمان بننے کو نہیں تیار ہوئی تو یہ مجھ سے میٹ وغیرہ کھانے کے لیے کہتے تھے گندہ جو چیزیں تو دبردستی مجھ سے کہتے تھے کہ میٹ کھائیے یہ تو ہم نہیں کھاتے تھے تو اس کے لیے میرے پر مار پیٹ کرتے تھے مجھے کہیں باہر نہیں جانے جاتے تھے جاتے ہوئی تھے تو ساتھ میں جاتے تھے مجھے کسی سے ملے نہیں دیا جاتا تھا تو اور ہمیشہ کہتے تھے کہ دھرم پریورتن کرو تب ہی تمہارا دھرم پریورتن نہیں کرتے کہتے تھے کہ آپ اس کی بہن بن جائیے آپ اس کے سہر آباد ہی ہم اس کی دوسری شادی کریں گے جو چیز ہے تو تین مہینے تک میں ان کے گھر میں رہی اور وہاں پہ مار پیٹ وغیرہ ہی کرتے رہا تو پھر میں باہر آئی باہر آنے کے وجہ میرا بچہ ہوا تو بچے دھرم پریورتن کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں دوسری مہینوں کے ساتھ میں رہوں گا اور تو میرا کچھ نہیں کر سکتی میں نوکری کرنے جاتی تھی تو یہ دوسری مہینوں کو گھر میں لے کر کے آتے تھے میں ان کے آگرہ میں علاباد میں اور اور سب جگہ مہینوں سمبند رہے ہیں انہوں نے میرا بیٹا جب ڈھائی سال کا ہوا تو انہوں نے اپنی ماما کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور کیا کہتے ہیں جب مجھے معلوم چلا اس کا بیروت کیا تو یہ مجھے مار پیٹ کرنے لگے میں نے کہ وہاں پہ دہرہ دن جا کر کے جب کیس بگرہ کر آیا تو یہ انہوں نے کہا کہ پاپا کی تیبت خراب ہو جائے گی تم کیس واپس لے لو تو میں نے کیس واپس لیا تو انہوں نے گھر میں آ کر کے مجھ سے پھر مار پیٹ کری اور اس مہینہ کو طلاق دے کر کے پیسے بگرہ جو بھی دیئے ان کو چھوڑ دیا جو چیز ہے اور کھانے پینے کے شادی یہ کر چکا ہے یہ تین چار تین چار تو کر چکے جیسے بتاتے ہیں اپنے چاچا کے خلاب کہیں تھانے میں شکایت کی ہے ہاں جی کشنہ نگر تھانے میں کریے کہاں رہتا ہے یہ یہ ابھی بتا رہے ہیں کندرہ نگر میں رہتے ہیں ہمیں ڈیڑھ سال پہلے چھوڑ کر کے گیا ہے جب وہاں پہنچے ہم تب ہمیں پتا چلا کی اس کے جو ہے یہ مسلمان فیملی سے بلان کرتا ہے مسلمان ہے اور وہاں اس کے چاچا کی لڑکی سے اس کے ناجاج سمبند ہے میرے ویروت کرنے پہ اس نے میرے ساتھ بہت مار پیٹ کی وہاں گاؤں میں اور میری بیٹی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی ایک مہینے اس نے وہاں پر رکھا ہمیں اپنے گاؤں میں اس کے آدھ ایک مہینے بعد یہ دہرہ دون اپنے گھر لے کے گیا یہ دہرہ دون کرنے پہ ان لوگوں نے بہت مار پیٹ کی ان کے بڑے بھائی نسیم نے چھوٹے بھائی ندیم نے ان کی بھابی ہے ریزوانہ اور یہ نائیم خود ان کا اصلی نام نائیم محمد ہے ان لوگوں نے مار پیٹ کی اور جبردستی دوا بنا کے اور بیٹی کو مارنے کی دھمکی دے کے مجھ سے نکاح کیا تو ان کیا ایک حافظ جی آتے تھے جو ان کی بھتی جی کو پڑھانے آتے تھے انہوں نے جو ہے اسے سادے کاغچ پہ میرا نام نازیہ اور میری بیٹی کا نام نافیہ کر کے اور پھر میرا نکاح کروایا اور اسلام دھرم قبول کروایا اس کے آدھیے بینہ آج میہا شیواستو اور ہیما جوشی نام کی دو لڑکیاں میرے پاس آئیں انہوں نے ان کے ساتھ ہوئی جو بھی گھٹنائے ہیں اپنی آبیتی سنائی کسی ایک ویکتے نے ان کو ہندو بن کر دھوکے سے ان کے ساتھ شادی کی نکاح کیا اور گومانز کھانے کے لیے پریریت کیا نہ اس کو منہ کرنے پہ ان کو مارا پیٹا ترہ ترہ کین کو یاد نائی دی انہیں کھانے تکا روٹی تکا نہیں دی دوسری لڑکی میہا جوشی اس نے بھی اپنی آبیتی بتائی اور اس نے یہ بھی بتائی کہ اس کی ایک چھوٹی بیٹی ہے آٹھ سال کی اس کے ساتھ بھی اس نے جو ہے ویکتنے پودشتی رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھی شارعرک شوشنٹ کیا اس کے آدھ ان لوگوں نے یہ بھی بتائی کہ کوئی الہباد میں تین چار اڑکیاں ہیں بلند شہر میں وہ ساری چیزیں لوگوں نے بتائی ان کی کہاں